موسیقی آپ نے کر صحت مند زندگی گزارنی ہے برپور صحت مند لائف گزارنی ہے تو آپ انگریزی عدویات تو آخری علاج ہے آپ پہلے طب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کیجئے سب سے پہلی بات یہ صحت کی ہے صحت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ایک پرائیکی میں کہاوت ہے صحت بھی بادشاہی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈرکٹر رمیز راچہ پروگرام ہمارے ہیروز میں ناظرین آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسے ریسرچ سکولر پہ جو طب نبی کی بنیاد پر علاج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی لیکچر بھی دیتے ہیں اور بہت ساتھ ٹیلنٹڈ ہمارے پاکستان کے ایک ہیرو ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں آمیر رضاق عبایا صاحب جی آمیر صاحب کیا حال ہے الحمدلہ ٹھیک ہے سب جہریت ہے ویلکم کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اپنے شو میں کیا آپ آئے سب سے پہلے تو میں بات کروں گا آپ کی جنرنی ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوئی کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئے میں نے پانچ سال پہلے سٹارٹ گیا تھا لیکچرز دینے اور اس ٹیم کوئی ہزاروں لیکچرز ہیں یوٹیوب پر میرے جس میں پامسٹری اسٹالوجی اور مذہبی لیکچر روحانیت پر لیکچر علامہ اقبال کی شہری کو اکسے قرآن میں میں نے بیان کیا اور دو ہزار لیکچر تھا اس کے علاوہ جنہ طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پلیٹ فار بھی خالی پڑھا ہوا تھا پاکستان میں پہلا آدمی ہوں جو اس ٹیم طبع نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور پاکستان میں جتنے بڑے ادارے ہیں ان پر میں ان اداروں میں لیکچرز دے چکا ہوں لوگ مجھے سمجھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس ٹیم میرے موبیل پر بھی کوئی فیفٹی ون تھاؤزنڈ لوگ ہیں جس میں تقریباً نائنٹی پرسنٹ سینیٹرز ایٹی پرسنٹ ایم این ایز ایم پی ایز پرویجنل منیٹرز اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو روزانہ ہزاروں لوگ مجھے میسیجز بیشتی ہیں یہ میرا شوق ہے یہ اپنے پیشن کو یہ پروفیشن تھا اور اس کو پیشن سمجھ کے کر رہا ہوں اور ساری چیزیں میں زبانی یاد کرتا ہوں زبردست ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی بات سب سے یہ ہے کہ آپ طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آگے چلیں بلکل پاکستان میں اس کی بہت زیادہ کمی تھی آپ کا پتہ ہے کہ جو آپ کا پتہ ہے انگریزی دبائیاں ہیں اس سے آپ کا پتہ ہے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چل کے ہم بہت ساری چیزوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اسی طرح علاج میں بھی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو ہمارے لئے بہت آسانیاں ہوں گی اس میں سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابرہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے جی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے نہیں ہیں سائیڈ ایفیکٹس تو انگریزی ادویات کے ہوتے ہیں میں نے کبھی کسی کے خلاب بات نہیں کی ہے ہمیشہ آمن کی بات کرتا ہوں حوصلے کی بات کرتا ہوں جرت کی بات کرتا ہوں لیکن انگریزی ادویات کے کیونکہ آپ نے سوال کر لیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ایک شعر کہتے ہیں سردرد میں یہ گولی بڑی زودہ سر ہے اور تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے ہو سکتی ہے پیدا کوئی تبخیر کی صورت دل تنگو پریشان بھی ہو سکتا ہے ہو سکتی ہے کچھ سکل سواد کی شکایت بیکار کوئی کان بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں ہاں آپ کو یرکان بھی ہو سکتا ہے سردرد میں یہ گولی بڑی زودہ سر ہے پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لاحق کوئی پیجیدہ مرض بھی ہو سکتا ہے لاحق کوئی پیجیدہ مرض بھی گردہ کوئی ویران بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نشہ اس سے زیادہ پھر آپ کا چالان بھی ہو سکتا ہے سردرد میں یہ گولی بڑی زودہ سر ہے پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے میں دیکھنے سننے اور سمجھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کر سیعت مند زنگی گزارنی ہے برپور سیعت مند لائف گزارنی ہے تو آپ انگریزی عدویات تو آخری علاج ہے آپ پہلے طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کیجئے کردرتی علاج کیجئے طبع یونانی سے علاج کیجئے سبزیوں فروس میں اور جڑی بوٹیوں میں جو ہے مکمل علاج موجود ہے اور بے شمار امراض کا علاج موجود ہے جیسے نزلہ زکوام خانسی کیرہ سردرد کمر کردرد لکوریا جریان اطلام اسی طرح جو ہے عصابی کمزوری جسمانی کمزوری دماغی کمزوری اور جو ہے کینسر جیسے خطرناک مرز کا علاج کوڑ جیسے خطرناک مرز کا علاج بھی کدرتی چیزوں میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بیماریوں کا بتایا علاج بتایا زیتون سے علاج بتایا کجور سے علاج بتایا اور جو ہے کلونجی کا ذکر کلونجی موت کے علاوہ جی جی ہر بیماری کا علاج جس میں پایا ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشنیز و دواؤن من کل دائن اللہ سام وہو الموت او کمح کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے شنیز کالہ دانے میں شفاع ہے ہر بیماری کے لیے ہر بیماری سے شفاع ہے سوائے موت کے سوائے موت اہر رہا ہے کہ نگلہ ساٹیم کرونجی کرونجی دائنے بلکل ماشاءاللہ آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک اچھے شاعر بھی ہیں یا شاعری میں ذوک کیسے پیدا ہوا شاعری صرف میرا شوق ہے بعض شاعر ہوتے ہیں اور کتاب دیکھ کر پڑھتے ہیں یوں میں اکثر محفلوں میں جب جاتا ہوں تو محفلیں تو میں لون لیتا ہوں صدارت کوئی اور کرتا ہے سربرستی کوئی اور کرتا ہے چیف گیس کوئی اور ہوتا ہے تو محفل یہاں میں ربائیہ لوڑ کر رہتا ہے جتنی بھی شہروں کی محفل ہوتی ہے شہر یوں دیکھ کر پڑتے ہیں ایک یا دو کلام ہوتے ہیں اور میں بڑی جرت سے کہتا ہوں کہ میرا شوق ہے علامہ اقبال کی شہری کو اکثر قرآن میں پیٹ کیا پیشن ہے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا پھر واسے بلی واسے پھر بلے شاہ پھر مرید نیازی پھر شاکر شجابادی شہری پر اگر صرف علامہ اقبال کی شہری پر بات کریں تو میں چھ گھنٹے بغیر پانی پیے بات کر سکتا ہوں مجھے بے شمار شہری یاد ہے یعنی اگر میں اگر شہری پر میرے لیکچز ہوں تو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو کم از کم جو ہے بیس سال بھی شہری پر میرے لیکچز دیکھتے رہیں لیکچز ختم نہیں ہوں گے آپ کے بیس سال گزر جائیں گے واہ کمال کر دیا ہے اچھا یہ آمیر رضاق اوبھایا بچپن میں کیسے تھے بچپن میں میں ایک دیہات سے پڑھا ہوں میں ایک دیہاتی بند ہوں وہ کہتے ہیں سادہ زندگی اور پاکیزہ لباس عزت اور عمر بڑھانے کی دوا ہے میں نے فیفت جو ہے تک پریوری سے اپنے علاقے متی تل سے کیا اس کے بعد راول پنڈی چلا گیا سکس سیونت میں نے وہاں سے کی انڈر میٹرک اور میٹرک اور ایف ایسی میں نے فیٹا سے کیا فاضل عطیب کا کورجس اپنا سرگود عطیب یہ کالی ٹو تھاؤزنڈ ٹو سے کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ پچھلے پانچ سالتے میں لیکچرز دے رہا ہوں میں دن رات پڑھتا ہوں یہ میرا شوق ہے حضرت واسف والی واسف کہتے ہیں لوگ ایک صاحب کہنے لگے حکیم صاحب آپ کا بزنس کہتا ہے میں نے کہا بزنس کو چھوڑیں یہ پلازے کا جو مالک ہے اسٹم کھرپتی آدمی ہے اس کو جانتا کوئی نہیں ہے ان جیسے کائی پلازے والا جو ہے آمیر رضا کو بھائے کہ روزانہ بات سنتے ہیں تو حضرت واسف علی واسف کا یہ کال ہے رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو بلکہ آنکھوں کی بنائی بھی رزق ہے دماغ میں خیال بھی رزق ہے رگوں میں خون بھی رزق ہے دل کا احساس بھی رزق ہے یہ زندگی بھی ایک رزق ہے آپ کی صحت بھی رزق ہے بہترین دوست بھی رزق ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی رزق ہے بلکل بہت خوب بہت اچھی بات کی اچھا یہ جو پانچ سال کا آپ کا سفر ہے اس میں آپ نے بہت ساری اچیویٹس بھی حاصل کی بہت سارے آوارز بھی حاصل کی ان کے بارے میں بتائیں آوارز جو ہے جب مجھے لوگ ریسپیکٹ دیتے ہیں جب میرے لئے اپنا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے ریسپیکٹ دیتے ہیں رمیز جو آپ کو یہ صد ہے آپ کے لئے وہی بڑھا سینیٹر مشہد اللہ خان صاحب کی میں نے تصفیر یہ پرنٹ کی ہے ان کے بھی کروڑوں فالورز ہیں سینیٹر مشہد اللہ خان صاحب جب رات کو میری ویڈیو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری ویڈیو کمال کی ہوتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے میں آمی رباہیہ سے دوبارہ پڑھوں تو میرے لئے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے لئے یہی آوارڈ ہیں جب سینیٹر مشہد اللہ خان صاحب جیسے جیسے اور بڑے بڑے لوگ ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں آج بھی طالب علم ہوں میں کل بھی طالب علم تھا آئندہ بھی طالب علم رہوں گا تو یہ میرا شوق ہے آوارڈ جو لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ آجزی آپ کو بہت آگے لکھ جاتی ہے یہ جو آجزی آپ لکھاتے ہیں کہ میں آج بھی علم کا طالب ہوں اور ہمیشہ طالب رہوں گا اور بالکل علم تو ایک بہت بڑا دریا ہے جتنا آتا جائے کم ہے ایک سوال آپ سے کہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے چند جو جنرل باتیں ہیں وہ آپ اپنی عوام کو کیا بتائیں جی سب سے پہلی بات ہی صحت کی ہے صحت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ایک فرائکی میں کہا ہوت ہے صحت بھی بادشاہی ہوئے صحت دی بادشاہی ہوئے صحت سب سے تولی نعمت ہے ایسے سرائکی بینڈ برا جیٹا میرا قرآن سنتے ہیں سرائکی وسیعہ بالے ہیں ان کو پیغام بھی ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کو پیغام ہے جو میرا پشتوں میں لکچر سنتے ہیں اردو میں سنتے ہیں فارسی میں سنتے ہیں اور جو پنجابی میں سنتے ہیں اور غیر مبالک سے لوگ میری بات سنتے ہیں تو ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے آپ نے ہسپال سے بچنا ہے آپ نے لیب کے ٹیسٹ سے بچنا ہے تو صحت مند زندگی گزاریں جڑی بوٹیاں استعمال کریں فروٹس استعمال کریں ڈائیٹ پلان بنائیں میرے ڈائیٹ پلان سنیں کہ میں نے ویٹ کیسے کم کیا اب تو میری ویسٹ بھی جو ہے وہ تھرٹی تک آ گئی ہے تھرٹی سکس والا جو آمیرو بایا بابا لگتا تھا اب تھرٹی پر میری ویسٹ آ گئی ہے میرا ویٹ تھا 76 کیجی اب سکسٹی ٹو پر آ گئی ہے اور اب میں نے باڈی بھی بنانی ہے شولٹر بھی بنانی ہے صحت مند رہنا ہے اور صحت مند زندگی آپ مٹاپہ کم کریں گے تو بے شمار امراض سے بچیں گے مجھے کیا ڈریمز نظر آ رہے تھے کہ میں ہارٹ اٹیک سے کیسے بچ سکتا ہوں میں شگر سے کیسے بچ سکتا ہوں میں جینٹ پین سے کیسے بچ سکتا ہوں میں سٹمک اور لنگز کے امراض سے کیسے بچ سکتا ہوں یہ سب بیماریاں جو ہے یہ مٹاپے کے وجہ سے ہوتی ہیں تو آپ نے سوال کیا کہ صحت مند زندگی کیسے گزار سکتے ہیں تو ایک دانشور کہتے ہیں حکیم لکمان کا کول ہے کہ گوش سے جوان جانوار کے کھاؤ گوش سے جوان جانوار کے کھاؤ نمبر دو جب دوپیر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر جی جی اور شام کا کھانا کھا کر پیدل چلو نمبر تین جب تک پیٹ کی پہلی گزار آزم نہ کر لو دوسرا کھانا نمبر چار جب تک بیت الخلانہ جاؤ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ نمبر پانچ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو جیسے آج کل اپنا مرود ہے جیسے آج کل مالٹا ہے موسم کوئی بھی جانے لگے اس پھل کو آپ کھانا چھوڑ دیں چھ بات پانچ باتیں چھٹی بات کھانا کھا اگر پانی پینے سے بہتر ہے زہر پیلو ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے من قصرہ ذاتہ استقفہ بحق کے ہی ومن شاری والما علری کے انتقصد قوت ہو اوکم اخکال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم ہے کہ خالی پیٹ زیادہ ہسنا بحیث شرمندگی ہے یعنی کہکہ لگانا زیادہ ہسنا بحیث شرمندگی ہے اور جس نے نہار مو پانی پیا اس کی قوت کم ہو گئی آج کل فیشن بنا ہوا ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں حقیقت خرافات میں یہ کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی خالی پیٹ پانی خالی پیٹ پانی خالی پیٹ پانی اس کا بھائی کوئی کنسپٹ نہیں ہے خالی پیٹ پانی کا خالی پیٹ پانی پینے والا نڈال ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے یسانی کمزوری ہو جاتی ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی پیا وہ پکری کے دودھ والا پانی پیا خالی پیٹ شہد والا پانی پیا کلونجی والا پانی پیا نبیز والا پانی پیا ستو والا پانی پیا لیکن خالی پیٹ خالی پانی ساتھ نہیں ہے اچھا آپ کی بات سے ایک بات سوال میرے دماغ میں ہے آپ نے کہا کہ لوگ جڑی بیٹیوں کا استعمال کریں صحت مند زندگی کے لیے مارکریٹ میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے نیم حکیم بھی آ چکے ہیں تو اس حوالے سے لوگ کیسے جج کریں دیکھیں جڑی بوٹیاں حکیم نہیں دیتے جڑی بوٹیاں دیتے ہیں پانساری پانساری یہ ڈیفرنس ہے دونوں حکیم اور پانساری حکیم جو ہے حکیم جو ہوتا ہے وہ کالی فرد حکیم ہوتا ہے وہ فاضلیتی بہوتا ہے میں کسی ڈاٹر کے قلاب بات نہیں کرتا میں کسی حکیم سے حکیم کے قلاب بات نہیں کرتا میں کسی ہومیپیتھک والے کے قلاب بات نہیں کرتا میں اپنے علم کی بات کرتا ہوں کہ ہم جب ایڈیوکیشن کا معاملہ آتا ہے نا اچھی درسگاہ دیکھتے ہیں اچھا سکول اچھا کالج اچھا یونیسٹری اور جب سہت کا معاملہ آتا ہے تو اچھا حکیم اچھا دب اچھا ڈاکٹر دیکھتے ہیں ہاں ڈاکٹر جو ہے آپ کو معلج جو ہے وہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے دوسرا یہ کوالیفرڈ حکیم ہو مضب آپ اس بات کی تسلیل کر لیں کہ یہ جو حکیم جس کے پاس میں جا رہا ہوں کیا اس کے پاس یہ کالیفکیشن ہے یا اس کی اتنی پریکٹس ہے کہ یہ اچھا علاج کر سکتے ہیں آپ کا معلج جو ہے نا دو بھی تبدیل فوری طور پر ہم کر لیتے ہیں نائی تبدیل کر لیتے ہیں موچی تبدیل کر لیتے ہیں ٹیلر تبدیل کر لیتے ہیں تو ہمیں اچھا معلج joھ nuestro جلدی تبدیل نہیں ہوتا اچھا معلج چند ایک ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں آپ کی فیملی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو حکیم ہوتے ہیں تو میں آپ نے سوال کیا کہ نیم حکیم جو ہے آج کل بمارکیٹ میں نیم حکیم ہر شعبے میں ہیں لیب میں آپ کو ملیں گے ڈاکٹرز آپ کو ملیں گے اطایت یہ ضرور ہی نہیں ہے ہر شعبے میں آپ کو نیمکی ملیں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہ تھی جب اپنے حال کی خبر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر پھر جب پڑی اپنے ہی گناہوں پر نظر نگاہ میں کوئی اور برا نہ رہا کمال کر دے اس کے ساتھ ہی پروگرام کو اقتطام کی طرف لے جاتے ہیں بہت شکریہ آمیر صاحب آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کی ہے بہت مزل آیا آپ سے بات کر کے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ناظرین آپ سے بھی ہوگی اپنا رکھیں گا بہت سارا خیال اللہ حافظ